اگر آج ہم کربلا سے سبق حاصل کرنا چاہے تو قیادت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے امام حسین کا جو کردار ہے وہ کس طرح سے مشلے رہا ہے کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ جو کچھ نہ کچھ رہنمائی والا معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کے لیے یہاں مکمر رہنمائی ہے اس لیے کہ عصوہ حسین یہ دراصل عصوہ رسول کا عقص ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہمارے حبیب کے معاملات حیات میں تم جو بھی ہو جہاں بھی ہو مکمل رہنمائی ہے ہمہ جہد اور ہمہ پہلو تو صاحبانے اقتدار ہوں اور دیکھئے آپ صاحبانے اقتدار کی بات کرتے ہیں ہر فرد اپنی سطح پر صاحب اقتدار ہے کوئی اپنے گھر میں صاحب اقتدار ہے کوئی اپنے انسٹیوشن میں ہے اور کوئی پوری ریاست کی صدا جو جہاں جتنا اختیار رکھتا ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو شہالت پیش کی ہے جو گواہی پیش کی ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کو ان کی جانوں کا نظرانہ دیا ہے سارچیوں کی جانیں دیں ہیں تو انہوں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے اہلائق علمت اللہ کے لیے اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو سربرند کرنے کے لیے ایک دوسرا وہ جو دین لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں دین کے حوالے سے قرآن مجید نے اس کو مختلف اطلاعات میں استعمال کیا دین کیا ہے دین مینز لائف سٹائل دین کا مطلب ہے طرز حیات اور ہم جب کہتے ہیں اسلام is a complete code of life تو code of life سے مراد طرز حیات ہے اب یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی ایک کوشش تھی اور بڑی بھرپور اور مکمل کوشش تھی پھر اس کے اندر ایک پہلو پنہا ہے آپ نے شروع میں کہا خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی کہاں خلیفہ وقت سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ احساسیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں منو امیہ نے اس وہ جو حریت فکر تھی اس کے آگے بند بان دیا اور لوگوں کو اگرچہ وہ روایہ تبھی موجود تھی لیکن رب زبال تھی چیزیں ختم ہو رہی تھی اور دنیا انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھی خرابیاں اس طرح سے رونما ہو رہی تھی چنانچہ اہل اقتدار کو یہ چاہیے اس وقت حسین پر عمل کرنا ایک بیان جاری کر دینا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کا جو اختیار ہے بھائی وہ وہاں وہاں آپ سے پرسش ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا اور اس پوچھنے میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں اور آج کل یہ بڑا مشکل ہے حق کو حق کہنا جو کمزور ہے وہ ڈرتا ہے دیکھے لی جو ہم حق کو حق کہیں گے تو شاید ہمارے اوپر کوئی سختی آ جائے گی بڑا گریز کرنا بڑا آسان ہے لیکن بات تو وہی ہے نا پھر کہ حق کے آگے جھکنے کی وجہ ہے باطل کے سامنے سعیدہ ریز ہو جانا پھر مدہ تو نہ رہا پھر جو نام لیا جا رہا ہے تو یہ ماز یہاں سے لیا جا رہا ہے بات تو وہ جو یہاں سے اور جب یہاں سے ہوتی ہے پر نہیں طاقتے پرواز مگر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے قرآن مجید نے کہا اے اہلِ ایمان تم کیوں کرتے وہ بات جو جو تمہارا عمل کا حصہ نہیں ہے یہ کولو فیل کا جو تضاد ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم دس دن آنشور کے مناتے ہیں ہم رمضان مناتے ہیں ہم ربی اور اول مناتے ہیں بات تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں حسین کو یاد رکھا جائے ہر معاملہ حیات میں وہ جس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی ہے وہ صاحبہ نے اختیار ہو حاکم ہو یا محکوم ہو انہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا رویہ حسینی ہے کہیں ہم یزیر کے طرف دار تو نہیں بن گئے اگر ہمارا انتخاب ہو ہمارے عمال کی بنا پر تو ہمیں کس کافلے میں کھڑا کیا جائے گا اگر تو ہر رات روز رات کو سونے سے پہلے یہ محاسبہ کر لیا جائے اور حکم یہ ہے کہ محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا تمہارا محاسبہ ہو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے تو ہمیں دیکھنا ہے جس دن ہم نے یہ شروع کر دیا کہ میرا آج دن حسینی گزرا ہے یا میں یزیر کے طرف داروں میں نہ ہوں تو دو چار دنوں کے بعد معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور اختیار اور اقتدار درست ہونا شروع ہو جائے گا ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں اور نام لینے کو کافی سمجھتے ہیں نہیں جب یہ اسواہ ہمارے اعمال میں شامل ہو جائیں گے جب یہ رویہ ہمیں اختیار کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر کامیابیاں اور کامرانیاں دور نہیں ہیں آج کتنی محبت سے ہم نام حسین لیتے ہیں آج کتنے احترام سے ہم واقعات کربوبلا کا تذکرہ کرتے ہیں کیوں وہ جو آپ کے لئے آپ کے اوپر جھپڑنے والے سے انہیں تاریخ نے بھلا دیا لیکن ہم اپنے بچوں کے نام ہم اپنے ناموں میں جو یہ نام ہیں وہ لکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ جو ہماری ملت ہے یہ ابراہیمی بھی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت بھی ہے اور اس ملت کا ایک عزاز امام حسین بھی ہے ہمارے سامنے اتنا بڑا یہ میڈل ہے ہمارے پاس کہ ہم پوری دنیا میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ کہیں اور حسین ہے تو لیکھ رہو کوئی قوم لے کر تو آئے لوگوں نے ایکیک står ہے پروفیسر ڈاکٹر اجاز صاحب نے آپ سے سے فرمایا بچوں کے نام حسن رکھا جاتا ہے حسین رکھا جاتا ہے زینب رکھا جاتا ہے کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رہا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے گرچے بھت ہیں یماعت کی عاؤسینوں میں مجھے یہ ایک حکم اللہ اللہаныہ altallah مجھے یہ ہی ہے کہ کامیابی یقیناً اسی میں ہے اور یہی پیغام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر کہا تھا یا ایوہ الناس پہلے آپ نے اپنی اچھا یہ وہ پھر وہ بات یہاں پر آپ دیکھئے کہ پہلے آپ نے اپنی ذات کی شہارت لیے یہ شہارت کتنی عام ہے آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ آواز دی جو امرجنسی میں عرب دیا کرتے تھے آپ نے فرمایا وہاں یا سباہہو تو لوگ دوڑے مکہ والے اور جب دیکھا کہ محمد ہے امرجنسی کال کرنے والے تو عورتیں سے دوڑے قریب پہنچے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا بات ہے تو پہلے آپ نے دعوت دین نہیں دی چونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ کہہ دی جیے کھڑ کر فسدہ بھی ماتو عمر جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا کھڑ کر بیان کیجئے یہ تین سال کے بعد کی بات ہے تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پوچھا کہ بھئی اہل مکہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف جہاں تمہاری نگاہ نہیں جاتی ہے وہاں پر ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو میری بات کا اعتماد کرو گے اب وہ سب بھیک آواز بولے ہیں کیوں نہیں اے ابوالقاسم ہم نے آپ کے زبان سے سوائے سچ کے کمی کچھ سنے نہیں تم کامیاب ہو جاؤگے اگر یہ جملہ کہو گے اب دیکھئے اقبال نے اسی بات کو پروفیتر صاحب کیونکہ ہم لوگوں نے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ شاید تا قیامت تک پھیرے گا نہیں اس میں تو اتنی گنجائش ہے کہ ہم بہت چیزیں جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں پرگرام کی آخر میں آج کی نوجوان نصر کے لیے فلسفہ شہادت کو مدنظر کرتے ہوئے میں چاہوں گی دونوں حاضرین سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں دو مصروں میں میں اقبال کی بات ہی کرنے لگا تھا وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ جو حقیقی معنی میں میں لکھتا ہوں اپنے فارم میں کہ آمیں مسلم لیکن امام حسین کی عصوہ کو سامنے لکھتے ہوئے تو ماتھی پر پسینہ آ جاتا ہے اور اس لئے اقبال نے کہا تھا ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے وہ کہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کیوں؟ کہ دانم مشکلاتِ لا الارہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے راستے میں مشکلات کیا ہیں یہاں تائف آئے گا اہد آئے گا بدر آئے گا راستے میں پھر خندق ہوت نہیں پڑے گی اور پھر راستے میں کربلا آئے گا اب اس کے لئے تیاری کرنی ہے تب حقیقی امانوں میں ہم مسلمان بن سکتے ہیں صحیح نوجوان نسل سے میری ساتھیوں سے بزارش یہی ہے صراط مستقیم اپنا لے اپنی اکونٹیبلیٹی اپنی ذات کی بحثیت جیسے پروفیر صاحب نے فرمایا اپنے گھر کی آپ قائد ہو تو گھر کی اصلاح کرو آپ سوسائٹی کے قائد ہو تو سوسائٹی کی اصلاح کرو آپ اس انسٹیوشن کے ہیڈ ہو تو اس انسٹیوشن کی ہر ایک کو آپ نے صراط مستقیم پر چلنا ہے اسی میں ہماری دنیا کی بھی فلا اور آخرت کی بھی فلا اور یہی مقصد ہے امام حسین علیہ السلام تھا یہ دو چیزوں کو ملنے نہیں دینا ان میں وہ فرق رہے حق اور باطل میں امتظاد اور امتحاد باقی رہنا چاہیے ٹھیک ہے ناظرین محرم سن 61 ہجری میں کربلا کی زمین میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذب ہونے والا پاکیزہ لہو دراصل شفق پر سرخی بن گیا اور چھا گیا موطر لہو کی محق دو عالم میں پھیل گئیں صدیاں بیٹ گئیں لیکن حسین کا غم بدلصور تازہ ہے آخر میں بس اتنا ہی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ناظرین آج کی ٹاپ سری سے اجازت دیجئے دونوں حاضرین کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کل دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگئی اپنا خیال رکھئے پاکستان پاکستان